اسلام علیکم اوپو نے پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دیا ہے دہ اوپو رینو ٹویل ایف فائب جی سمارٹ فون کو اور اس سمارٹ فون کی جو افیشل پرائس رکی وہ پچانوے ہزار روپے رکی گئی ہے بارہ جی بی ریم دو سو چپنجی بی سٹوچ والے ویرن کی اور سچ کہوں تو یہ فون کسی بھی اینگر سے اپنی پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتا یہ ایک انتہائی ایک اور پرائس فون ہے اور یقین جانے اس پرائس میں آئی سے کم پرائس میں اس سے بہتر آفشر موجود ہے جو کہ اس ویڈے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اوپو رینو ٹویل ایف فائب جی سمارٹ فون کا جو ڈیزائن ہے وہ سچ میں کافی جیتا خوبصورت ہے ریئر سائی پر ایک سرکولر کیمرہ مارڈیول دیا ہے جس میں ٹریپل کیمرہ سٹ اپ، ایلیڈ فلیش لائٹ، کیمرہ براننگ اور ایک رنگ لائٹ دیا ہے کیمرہ مارڈیول کے سرکولر میں جس کو اوپو بریتنگ لائٹ کہتے ہیں اور یہ کافی جیتا خوبصورت ایفیکٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور یہ مجھے سچ میں کافی پسند بھی ہے سمارٹ فون کا جو بیک سیٹ ہے وہ پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ ڈیزائن میں آتا ہے دو کلرز میں انویل ہو چکا ہے اورنج کلر ہے اور گرین کلر ہے جو اورنج کلر ہے اس کا پیٹن مجھے کافی پسند ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور بوٹم سائی پر اوپو کی براننگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹ فون ایک فلیٹ فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاسٹر کا دیا ہے جو کہ سیون پوائنٹ ایٹ ایم ایم تھک ہے اور ون ایڈی سیون گرام اس سمارٹ فون کا ویڈ دیا ہے اور سمارٹ فون آئی پی سکٹی فور کی ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے دیکھو اس فون کی پرائیس پی چانوئے زاروں پہ ہے لیکن علیمیہ دیکھو کہ پلاسٹرک بیک کے ساتھ آتا ہے اس پرائیس میں جتنی بھی فون سے وہ تمام گلاسٹرک پروائیڈ کرتے ہیں چاہے ویو وی ترٹی ای کی بات کی جائے ٹیکنو کے امان ترٹی پرو کی بات کی جائے یا پھر انفرنس نوٹ فورٹی پرو کی بات کی جائے تو اوپ کون سے کھیت کی مولی ہے جو کہ اس پرائیس میں پلاسٹرک بیک پروائیڈ کرتا ہے تو یہ کینن جو بیلڈ کوارٹی ہے وہ اس فون کی کمپرو مائز رہے اوپ اور ایڈو ٹویل ایف سمارٹ فون کی دسپلے کی بات کی جائے تو اس سمارٹ فون میں دیا گیا ہے 6.67 انچ کا ایک فول ایج ڈی پلس ریزولیشن والا ایک سوپر ایمولیٹ ڈسپلے جو کہ 120 ہرٹس کے ہائی ریپریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھول کیمرہ دیا گیا ہے سمارٹ فون انڈسپلے فنگرپین سکرنر کو سپورٹ کرتا ہے ایکیس سو نیٹس کے پیگ برائیٹنس دی گئی ہے ایٹی سیون پرسن کی سکرن ٹو بارڈ ریشو پروائیڈ کی ہے اور فرن پر ایج ڈی سی گلاس کی پروائیڈ کی ہے اس فون کا جو ڈسپلے اگر دیکھا جائے تو ایسے ڈسپلے پچاس زار روپے میں مل جاتے ہیں اس پرائیس میں آپ کو ایٹلیس جو ریزولیشن ہے وہ بہتر پروائیڈ کرنا چاہیے تھا یا پھر آپ کو ریفریشیٹ بڑھانا چاہیے تھا جو بیزلز ہو جو چینے وہ کافی زیادہ موٹے ہیں اور یہ کسی بہنگا سے ایک پیچانوے زار فرن والے ڈسپلے پر جو بیزلز پروائیڈ نہیں ہوگی وہ نہ دیکھتے ہیں نہ نظر آتے ہیں انفیکٹ پچاس زار روپے میں بھی آپ کو اسی طرح کی ڈسپلے مل جاتے ہیں تو ایکینا نگردی کا جائے دور ڈسپلے میں ایسے کوئی بھی خاص بات نہیں ہے جو کہ اس کو پیچانوے زار روپے میں ایک شاکار بنا دیتا ہے اس فون کا جو سب سے بڑا ڈراب ہے کہ وہ اس کا پروسر ہے یہاں پر ڈائمیسٹی سسٹی تری ہنڈر کا پروسر دیا ہے جو کہ سکسینم پر بیز رہے اور مالی جی فیوٹی سیون کا جی پی او دیا گیا ہے سمارٹ فون بارہ جی پی ریم دو سو چپنج جی بی سٹوڈ والے ویرن میں آتا ہے یو ایف ایس ٹو پوائنٹو کا سٹوڈ ٹائپ دیا گیا ہے اینڈرائیڈ فورٹین کے ساتھ آتا ہے جو کہ کلرویس فورٹین کے ورزن پر بیز رہے مطلب سیریسلی اوپو کتنا بیوکوف ہے لائک اوپو رینو ایلیون ایف کی بات کی جائے تو اس میں کافی ایک تگڑا ایک پاورفل پروسر دیا تھا لیکن یہاں پر انہوں نے جی نائنٹی نائن جیسا پروسر دیا ہے جی آپ نے صحیح سنا ڈائمیسٹی سکسی تری ہنڈر جی نائنٹی نائن جیسا پرفائرمز پروائیڈ کرتا ہے اس وہی جو پی او ہے وہی اس کا آرکیٹیکچر ہے پرانا تین چار سال پرانا تو اس کا جو پرفائرمز سیگمنٹ ہے وہ بھی تقریبا جی نائنٹی نائن جیسا ہی ہے کیونکہ اس کا انٹروٹوس کو چار لگاتا ہے اور جی نائنٹی نائن کا تقریبا ساڑھے چار لگاتا ہے مطلب اندازہ کہا سکتے ہو کہ پیچانوے ہزار میں اوپو جی نائنٹی نائن کا پروسر چپکار ہے صرف فائیو جک کے نام پر اب یہاں پر اس پرائس میں آپ کے پاس کافی تگڑے آفشن موجود ہے ویو وی ترٹی میں سنیب رنسز جن ون موجود ہے انفینس نوٹ فورٹی پرو پلس میں آپ کو ڈائن میسٹی سیونٹی ٹوینٹی فائیو کا پروسر دیا ہے ٹیکنو کے مانتر ٹی میں ڈائن میسٹی ایٹی ٹو ہنڈیڈ کا پروسر دیا ہے جو کی انتہائی زیادہ پاور فول ہے یہ جو پروسر ہے بہت زیادہ انڈر پاورڈ ہے اور یہ جو پروسر ہے اگر پیچھتر ہزار روپے میں لانچ ہوتا ہے یا ستر ہزار میں تو کچھا تک میں اس کو شاید ایک ٹرائے ضرور دیتا لیکن اس سے اوپر کسی بھی انگل سے دور دور تک جسیفائی نہیں کرتا بے شکہ آپ جو ریم ہے نا وہ بیس جی بی پچیس جی بی ڈال دو اوریجنل ریم تب بھی اسے کام نہیں چلنے والا ہے ایکچول بات پروسر کی ہوتی ہے اور پروسر آپ نے جی نائنٹی نائن دیا ہے جی پیو دیا ہے جو کہ آپ کو بیز آر کے فون میں بھی یہی جی پیو ملتا ہے مطلب مزا کر رہے ہو کتنا مزا کرو گے پاکستانوں کے ساتھ بھئی لانچ کرنا ہے تو رینو ٹویل لانچ کرو رینو ٹویل پرو لانچ کرو اس طرح کی فون کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اوپو رینو ٹویل ایف سمارٹ فون کے ریر سائی پر ٹریپل کیمرہ سٹ اپ دیا ہے جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگا پکسل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ ایٹ اپچہ کے ساتھ آٹھ میگا پیسل کا آلٹرا وائٹ کیمرہ دیا ہے اور دو میگا پیسل کا میکرو سینسر دیا ہے جبکہ فرن پر سینٹر پانچھول کیمرہ میں بتیس میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے یہ سمارٹ فون ڈیر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی سکسٹی اپی ایس پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور فرن پر ٹین ایٹی پی ترٹی اپی ایس پر میکسیمم ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے دیکھو اس فون کے کیمرہ میں آپ پانچ ہزار میگا پیسل کیمرہ لگا دو لیکن جب تک جی نائٹی نائن جیسا پروسٹر اس میں موجود ہے اس کے کیمرہ بلکل زیرو ہونے والے کسی بھی طرح ڈنگ کے کیمرہ آپ کو پروائیڈ نہیں کریں گے اس پرائس میں وی وو بی ترٹی سب سے کمال کیمرہ پروائیڈ کرتا ہے ٹیکنو کے ایمان ترٹی پرو بھی بہت ہی شاندار آلی شان ڈیوائس ہے جو کہ اپنے کیمرہ وائس جانا جاتا ہے انفرنس نوٹ فورٹی پرو پلس بھی سے کئی زیادہ بہتر ہے تو ایک کینی طور پر یہ فون اپنے کیمرہ ڈیپارٹمنٹ میں کافی زیادہ شرگل کرنے والا ہے اوپور انوٹ ٹویل ایف سمارٹ فون میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے اور یہ سمارٹ فون پینٹالیس وارٹ کی فاس چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ اور ڈوال سوڑ سپیکر کے ساتھ آتا ہے اس پرائس میں اگر کوئی بھی آپ برانڈ اٹھا کر دیکھ لو وہاں پر منیمم آپ کو ستہ سٹھ وارٹ ستر وارٹ یہ جو فاس چارجنگ مل جاتی ہے ایون کی انفرنس تو سو وارٹ کی شارجنگ پروائیڈ کرتا ہے پینٹالیس وارٹ کی فاس چارجنگ تو ریل میں تیس ہزار روپے میں پروائیڈ کر رہا ہے تو آپ نے ایسے کونسا تیر مارا ہے فانل گنگوزن کی بات کی جائے تو سچ میں یہ فون بہت ہی کم پرو مائز اور اس کی کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے جو کہ ہم کیسے کی کہ ہاں چلو پی چانوے ہزار روپے چلو یہ ایک چیز جسٹیفائی کرتا ہے ایسا کوئی بھی خاص چیز نہیں آپ نے ریم اور سوچ بھی اتنا بڑا نہیں دیا ہے اگر بارہ پانچ سو بارہ دیتے تو شاید لوگ سٹھ وارٹ بھی بائی کار لیتے ہیں بارہل اگر یہ فون ستر ہزار میں لانچ ہو جاتا تو یہ کافی کمال ڈیوائس آپشن بن جاتا لیکن پی چانوے ہزار روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس پرائیس ایٹیری میں آل اگر ہمارے پاس کافی بیترین اپشن موجود ہے جس کو آل اگر میں ڈسکاس کار چکا ہوں اپنے پیسو کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ